گر مورننگ سر آج دیکھئے ایک ہم جو آج عام سمسیہ ہے کیا ہے بال کا سمسیہ آج جینس میں بھی اور محلہ میں بھی کیا ہوتا ہے کہ بال کا بہت زیادہ سمسیہ ہونا لگتا ہے تو برابر کومنٹ آتا تھا کہ آپ لوگ کا کیم سر ایک بال پہ بھی اچھا ویڈیو بنائے تو ہم پھر سے یہ ویڈیو آپ کو بہت نیچے استر سے لینے کا کرتے ہیں کہ ہر ایک آدمی اس کو سمجھ سکے کہ آج بال ٹٹنے کا کارن کیا ہے ٹھیک ہے تو کارن پہ ہم آج آپ کو فوکس کریں گے تو آپ دیکھیں کہ آج کے ایڈیٹ میں کیا ہے کہ جو بھی ہم لوگ مارکٹ کا سابون لگاتے ہیں تو سر سابون میں پہلے آپ کو کیا دیکھنا ہے ٹی ایف ایم دیکھیں یہاں پر ٹی ایف ایم لکھا ہوا چھہتر پر سے جو سابون ستر سے بھاب ہے اسی کو بال پیچھے چہرہ پر ہم لوگ لگا سکتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ مارکٹ میں کوئی بھی سابون لیتے ہیں اس میں ٹی ایف ایم نہیں دیکھتے ہیں اس کے کارن کیا ہوتا ہے کہ بال میں اپیوک کرتے ہیں تو بال جھرنا پکنا وہ شروع ہو جاتا ہے ہم لوگ کا کیا ہے اگر آپ جنس ہیں جیسے اگر آپ جنس ہیں تو جنس میں کیا ہوتا ہے کہ چھوٹا چھوٹا بال رہتا ہے تو جنس آدمی ہے تو اس کو آپ اپیوک کریے گا اس آپ کو کیا کرنا ہے سابون کو اپیوک کرنا ہے چہرے پر بھی بال پر بھی کریے گا دھیرے دھیرے کیا ہوگا ہے کہ بال کا جو سمسیہ ہے تو یہ بال کا سمسیہ دھیرے دھیرے کیا ہو جائے گا کہ آپ کا ٹوٹنا جھرنا بند ہو جائے گا ساتھ میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ اگر کوئی جنس میں ہے تو بال اگر جھر رہا ہے تو یہ سابون سے اپیوک کریے پہلے کیا کریے اس سابون کا اپیوک کر کے اس کو پورا کیا کریے کہ فنگرنگ کریے ابھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں سابون لگاتے ہیں اس کو فنگرنگ نہیں کرتے ہیں فنگرنگ کریے گا تو کیا ہوگا کہ یہ روٹ میں یہ جر میں جائے گا جر میں جب یہ یہ آپ کا جائے گا پہلے کیا ہوگا کہ یہ سابن جب یہ جائے گا یہ روم چھدر آپ لوگ آرام سے پڑھئے گا بھی پڑھنے کے بعد کیا کریے کم سے کم دو ٹائم صبح سام لگائیے گا تو جنس میں جو بال پکنا جھرنا جو سمسیاں وہ دیرے دیرے ختم ہو جائے گا ابھی کیا ہے کہ محلہ میں بھی بہت یہ بال جھرنے کا سمسیاں ہوتا ہے اب کیا ہے کہ مال جنس کا تو بال چھوٹا ہے تو بھائیہ یہ آپ سابون لگا کے کر سکتے ہیں محلہ میں کیا ہوتا ہے کہ بال بہت بڑا ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں بہت 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 بڑا بال رہتا ہے تو سابون آپ اس میں نہیں لگا پائیں گے اس کے لئے میری کمپنی کیا ہے سیمپو بھی لائی ہے اب سیمپو کا کام کیا ہے آپ کو کیا کریے گا ایک کٹورہ پانی لے لیجیے گا اس میں ہلکا کیا کریے گا پانی ڈال دیجئے گا اور اسی سیمپو کو کیا کریے گا دس بند اس میں ڈال دیجئے گا دس سے بارہ بند ڈال کے اور کیا کریے گا جو روٹ ہے اب یہ کیا کریے گا جو بال آپ کا اتنا اتنا بڑا بال ہے اس میں کیا کرنا ہے کہ روٹ میں آپ کو ڈالنا ہے یہی سیمپو کا پانی کیا کرنا آپ کو اس روٹ میں ڈالنا دریئے دریئے اس کو ڈالیے گا تو کیا ہوتا ہے کہ محلہ صاحب کا بال برا ہو گیا تو برا بال میں کیا ہوتا نیٹریسن کا بھی گھلوسن چاہیے تو آج کی ڈیٹ میں کیا ہے یہ اس میں کیا ہے گینوڈرما ہم لوگ کا جو بھی پروڈکٹ ہے گینوڈرما بیس ہے تو اس میں کیا ہے کہ گینوڈرما کا سطو ڈالا ہوا ہے تو جب یہ آپ اس کو اپیوک کریے گا یہ کیا کرے گا کہ محلہ سر کا جو بال ہے جو کم جور بال ہوگا اس کو پہلے تو رہے گا دھیرے دھیرے جہاں کیا کرے گا بال ہوگانے کا کم سے کم سبتہ میں دو سے تن دن آپ اس کو اوپیوگ کریے اور ہم لوگ کے ساتھ میں کیا ہے یہ نیلی ہیر وائل ہے نیلی ہیر وائل کیا کریے یہ کٹورہ میں لیجئے اس میں نیلی ہیر وائل ڈالی Etن اور اس کو کیا کرنا ہے آپ کو آرام سے اس روٹ میں کیا کرنا ہے کہ بال کے روٹ میں صبح ایک بار آپ دین میں لگا لیجئے ایک بار رات میں لگا یہ کیا کرے گا کہ بال کا نوٹریشن بال دو قرآن سے خراب ہوتا ایک بال میں ہو گیا گندگی جانے سے اگر دوسرا ہو گیا کہ پوسک تتویق کمی سے تک یہ جو سیمپو اپیوگ کریے گا پہلا کیا ہوگا کہ جو بال میں گندگی گیا تھا اس کو نکال دے گا اور اس کو کیا کرے گا سیل کو مرومت کرے گا اور یہ جو آپ کا نیلی ہیر ویل ہے تو آج کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز پکنا جھرنا قارن کیا ہے نوٹریشن ہے کمی آج میں آج بڑھا پاکی ور جا رہا تو نوٹریشن ہے کمی یہ کیا ہے کہ اس بال میں اتنے طرح کیا ہے کہ نوٹریشن بھی ہے اگر یہ تیل کو لگاتے ہیں تو بال کو کیا ہو گیا کچھرا ساپ کر دیا یہ سیمپو اور یہ تیل کیا کیا کہ بال کو نوٹریشن دے دیا تو جو بال آپ کا ٹوٹ رہا ہے پک رہا ہے جھر رہا یہ ٹوٹل کیا ہوگا دیرے دیرے رک جائے گا اور آپ کو مینیمم تین سے چھو مہنام آج میرا بھی بال آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایک بار بھی گیچے گا تو ایک بال بھی نہیں نکلتا قارن کیا ہے کہ آج ماللی جی ہم لوگ چالیس ورس کے عمر میں بھی آخر بال اتنا کالا کیوں ہیں کیونکہ ہم لوگ شروع سے ہی دی ایکسن کا سیمپو دی ایکسن کا نیلی ویل اپیو کر کے اپنے بال کو بچا لیے ہیں تو جس طرح کا اگر کسی آدمی کو بال جھر رہا ہے پک رہا ہے تو سر آپ کو ٹینسن لینے کے جورت نہیں ہے آپ دی ایکسن کمپنی ہے ماللی جیس میں میرا نمبر بھی ڈالا ہوا اس میں ڈیریکٹ آپ سمپرک بھی کر سکتے ہیں اور اس کے مادیم سے آپ کے گھر پہ بھی یہ پروڈک جا سکتا ہے تو زیادہ ہم آپ لوگ کو ویڈیو کی اسی لئے جو میرا ویڈیو ہے آپ لائک بھی کریے شیئر بھی کریے سبکرائب بھی کریے اچھا اچھا کومنٹ بھی کریے اگر کسی کو بھائی کو اگر بال سماندھی سمسیہ سے پریشان ہے تو آپ کو پریشان ہونے کا کوئی جورت نہیں ہے کیونکہ آج ڈی ایکسن ہے آپ کو یہ تیونوں مادیم سے آپ کا بال سر جی نشتینت روپ سے کیا ہو جائے گا کہ آپ کا بال جھرنا پکنا کسی بھی طرح کا سمسیہ ہے چاہے ماں بہنمیت اس کو کیا کرنا ہے اس پروڈک کو اپیوک کریے اور اپیوک کرنے کے بعد ہنڈیٹ ٹین پرسنٹ آپ کو ریجلٹ آئے گا اسی کے ساتھ چاہیں گے اس ویڈیو کو ہم یہیں انڈک کریں گے